اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے تو اسی طرح سے آپ کو فور اپشن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اے بی سی ڈی فور اپشن دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ رائٹ اپشن چیوز کریے تو آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر رائٹ اپشن پر ٹک کرنا ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ ٹک کر دیں گے تو دوبارہ آپ اسے جو ہے ریموف نہیں کر سکتے اور اگر آپ اسے کروز کر کے کسی اور اپشن پر کریں گے تب آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے اس لیے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ کر اور سوچ سمجھ کر اسے جو ہے ٹک کرنا ہے پچھلے سال تم چاہتے تھے گیٹ ریٹ چھٹکارا پانا کس چیز سے تو رائٹ اپشن آئے گا بی یونیورسٹی پرینڈز یہاں پر میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہر ایم سی کیوز میں جو رائٹ اپشن ہے اس کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے تاکہ جب آپ لوگ اپنے پیپر کی پرپریشن کریں تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے تو اسد جب فرہ سے ملا تھا تو فرہ نے اسے کیا کہا تھا کہ پچھلے سال تم کس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے رائٹ اپشن آئے گا بی یونیورسٹی کہ تم یونیورسٹی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ڈیش کنگریجولیٹڈ اسد اون ہیس نیو جوب کس نے اسد کو اس کی نئی نوکری پر مبارک بات دی تھی تو رائٹ اپشن آئے گا بی فرہ کہ فرہ نے دی تھی فرہ اس سے ملی تھی نا تو اس نے اسے مبارک بات دی تھی نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس اسد نیو جوب کہ اسد کی نئی نوکری جو ہے وہ ایک کیسی نوکری تھی تو اس میں رائٹ اپشن آئے گا کہ اس کو اچھی تنخواہ دینے والی نوکری تھی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ اسد کی جو پچھلی نوکری تھی وہ اتنی زیادہ دباؤ والی نہیں تھی سوائے کس کے تو رائٹ اپشن آئے گا سی دی بوس کیونکہ وہاں اس کے بوس ذرا سٹرکت تھے تو ورنہ جوب اس کی اتنی سٹریسفل نہیں تھی نیکسٹ ایب ہمارے پاس اسد سیز نو آئی ہے منی آ نائس اپارٹمنٹ اینڈ آ کار بٹنوں ڈیش اسد نے کہا کہ اب اس کے پاس پیسے ہیں امدہ اپارٹمنٹ ہے ایک گاڑی ہے لیکن کیا نہیں ہے رائٹ اپشن آئے گا سی ٹائم کہ اب اس کے پاس ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے نیکسٹ ایب ہمارے پاس نمبر سیکس نو آئی ہے منی آ نائس اپارٹمنٹ اینڈ آ ڈیش کہ اس نے اسد نے یہ بات کی کہ کیا ہے اس کے پاس رائٹ اپشن آئے گا بھی کار کہ میرے پاس سب منی بھی ہے اپارٹمنٹ بھی ہے اور کیا ہے کار بھی ہے نیکسٹ ایب ہمارے پاس کہ اسد جو ہے وہ تھک جاتا ہے کس سے رائٹ اپشن آئے گا بھی ایٹ اسد کام کرنے سے تھک جاتا ہے اس کے پاس پارٹیز میں جانے کا وقت ہی نہیں بچتا نیکسٹ ہے اسد ٹائٹ اوفیس جاپ آفرز فرہ اپنی نوکری سے تھک جاتا ہے اور اس نے فرہ کو کیا آفر کی کہ وہ اس کے ساتھ کیا تبدیل کر لے تو رائٹ اپشن آئے گا اے پلیسیز کہ فرہ کو اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پلیسیز یعنی کہ جگہ تبدیل کر لے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کون جو ہے وہ اپنی نوکری بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ فری ٹائم بھی ہے تو رائٹ اپشن آئے گا اگر ڈی عمر عمر کے پاس بہت وقت ہوتا تھا نیکسٹ ہے فرہ نے اسد کو بتایا کہ میرا خیال ہے کہ تم سیریس یعنی کہ سنجیدہ ہو جاتے ہو کس کے بارے میں about right option آئے گا everything میرا خیال ہے کہ تم ہر چیز کے بارے میں ہی بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں پچھلے تین مہینوں سے کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ کیا آئے گا ہمارے پاس بھی 4 کہ میں پچھلے تین مہینوں سے کام کر رہا ہوں یعنی کہ نوکری کر رہا ہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر ٹویل کہ فرا نے اسد کا جو رویہ تھا کہ کیا چاہتا تھا وہ اس پر اعتراض کیا کون سے رویہ پر اعتراض کیا جب اسد نے کہا تھا right option A B to get out of university کہ فرا نے کہا پہلے تم یونیورسٹی سے نکلنا چاہتے تھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فرا پارٹیڈ فرم اسد فرا اسد سے کیا کہہ کر رخصت ہوئی یا جدا ہوئی الگ ہوئی اس نے یہ کہتے ہوئے وہ اس سے رخصت لی کہ C need to buy grocery کہ مجھے کچھ سودہ سلف خریدنا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فرا forbid اسد to say فرا نے اسد کو کیا کہنے سے ٹوکا یا روکا تو right option آئے گا B I'm not so sure I like working جب اسد نے یہ بات کی نا کہ میرا I'm not so sure مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں جو ہے کام کرنا پسند کرتا ہوں تو فرا نے فورا اسے منع کر دیا اسے روک دیا کہ دیکھو ایسے نہیں کہو سب کچھ اتنا برا نہیں ہے نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس I think you are dash serious about everything تو اس میں right option آئے گا B 2 you are too serious about everything نیکسٹ ہے give him my dash کہ اسے میرا کیا دینا جب اسد نے کہا تھا تو right option آئے گا C regards اسد نے کہا تھا کہ عمر کو میرا سلام کہنا تو فرینڈز یہ تھے ہمارے a stressful job کے کچھ important MCQs موسیقی موسیقی موسیقی